تیوہار کے موقع پر کس کا دل نہیں کرتا کہ اپنے گھر والوں کو ذائقے دار پکوان بنا کر کے کھلائے اور اسی چاہوں میں جیسے ہی یوٹیوب پر سوجی کے گلاب جامن دیکھے تو سوچا کہ چلوک بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گی تو جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا ویسے ہی میں نے ایک کٹوری سوجی بھون لی اس میں تین کٹوری دودھ ڈال دیا تھوڑا سا دیسی گھی ملا کر بہت ہی شدت کے ساتھ آٹا گون تھا اس کے بالز بنا کر کے گھی میں فرائی کرنے شروع کر دیئے پر جو میرے ساتھ ہوا میرے پیرو تلے تو زمین ہی کھسک گئی جب پورے کے پورے گلاب جامن کے بالز گھی میں ڈالتے ہی بکھر گئے سارا کیا کر آیا خراب ہو گیا دکھ تو ہوا ہی ساتھی پچتاوا بھی تھا کہ ہر سال تو مٹھائی تو باہر سے ہی لاتے ہیں اس بار بھی لے آتے مجھے اتنا سارا سمان ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بس آنکھوں میں سے آسو آنے ہی والے تھے کہ میری گڑیاں نے مجھے پکارا ماں ہونا سارا کام چھوڑ کر اور اپنا دکھ وہی بھول کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی میں نے دیکھا کہ میری پیاری بیٹیا بار بار ایک کانچ کی شیشی کا ڈھککن لگانے کی کوشش کرتی ہار جاتی پھر وہی کام کرنے لگتی پھر ہارتی اور یہ کار بات تب جا کر کے ہی رکا جب وہ کامیاب ہو گئی پھر کیا ہوا میں نے اس کے جسپے سے ہمت جھٹا کر کچن میں جا کر کچھ ٹیکنیکس بدل کر گلاب جامون تیار کیے جو کی سواد تو تھے ہی ساتھ ہی ساتھ بکھرے ہوئے نہیں نہیں یہ چادو نہیں ہے ایک کلہ چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گلاب جامون بناتے سمیں آپ اگر ان خاص چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو گھر والے آپ کی تاریفوں کے پل بانتے ہی رہے سب سے پہلے تو بھونی ہوئی سوجی اور دودھ کے گرم مکسچر کو تھنڈا ہونے تک گونھیں پھر ہی اس کی بولز تیار کریں اچھا جی جب آپ بولز بنا رہے ہوں تو ان کو ایک چمچ کی مدد سے دبا دبا کر پورے کریکس کو ختم کریں جیسا کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے گا کہ میں نے کیسے ساری کے سارے سوجی کی گلاب جامون کی بولز کو اچھے سے اس گول سے چمچ کے مدد سے اکار بھی دیا ہے اور ان کے سارے کے سارے کرائکس کو ہٹا دیا ہے سب سے ضروری بات کہ گلاب جامون کو گرم گھی میں ہی ڈالیں بے شک باد بھی آج کو دھیما کر دیں تاکہ وہ اندر اندر تک سے پک جائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو گھی ہے سٹارٹنگ میں ایک دم ہی گرم ہے میں نے اپنی گیس کو تیز کر کے رکھا ہے اور ٹائم کے ساتھ میں نے اپنی گیس کو دھیما کر دینا ہے اور اب آپ دیکھئے گا جیسے ہی میں نے اس کو دھیما کر کے اور تھوڑی دیر اس کو پکتے دیا تو کیسے ان کا کلر دھیرے دھیرے کر کے اچھے سے چینج ہو رہا ہے بلکل بھی نہیں بکھرے اور اچھے سے جو ہے میں ان کو ہلاپ آ رہی ہوں کچھ نہیں دیکھے گا میری گاز لر بھی نہیں تھی تو ایسے میرے جو گلاب جامون ہیں بلکل بھی نہ بکھرے وداوٹ اینی کریکس بہت اچھے گلاب جامون ہو کر کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گلاب جامون کیسے بنے گا اگر پسند آیا تو ضرور لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھوڑیے گا سارے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریے گا تھائنک یو